موسیقی جی ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہماری گفتگو جب جاری اس موضوع کے تحت کے اسکریت پسندی کی وجوہات اس کے اوپر آپ سن رہے تھے جرمنی سے ہمارے مہمان جناب جنرلسٹ آتف توقیر صاحب کو اور بہت ہی امدہ نقاط جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیے کہ اس کی اصل وجوہات ہے کیا اور اس فقط جو ہے وہ لائف نمبرز بھی آویزہ کر دی جائیں گے اور آپ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکیں گے ان لائف نمبرز کے تحت جو کہ اسکرین کے اوپر ابھی آویزہ ہونے والے ہیں تو ناظرین اصل جو مسائل ہیں جو جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو دیکھا گیا کہ اس کی وجوہات جو خاص بنتی ہیں وہ ایک منظم سازش کے تحت ایک طریقے کے تحت جو ہے وہ گمراہ پہلے لوگوں کو رکھا جائے لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی کو پیدا نہ ہونے دیا جائے ان کو جہالت کے اندھیروں میں رکھا جائے اس سے بہت آسانی سے جو ہے وہ انسان کو ٹرپ کیا جا سکتا ہے یہ پرانا صدی و پرانا فارمولا ہے جو کہ اپنایا گیا پوری مسلم امہ کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے کیا جا رہا ہے جو آپ کے سامنے دائش نکل کر آئی آپ کے سامنے القائدہ آئی جب نصر آئی اس میں ایک لائن ہے اگر میں تنظیموں کے نام لینے شروع کروں گا تو بے شمار تنظیمیں ہیں اور یہ تو اس اثر حاضر کی ہیں آپ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں جو خوارج ہیں اس زمانے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بن امیہ بھی اسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے جہالت کے اندھیروں میں رکھ کے جو اصل اسلام کا جو تاروف ہے وہ نہیں ہونے دیتے تھے اور لوگوں کو استعمال کیا کرتے تھے یہ وہی آئیڈیولوجی ہے جس کو کہ امریکہ نے اس پوٹینشل کو بھاپ لیا اور زیاؤلخ صاحب کی زمانے میں اس کام کو شروع کیا گیا کہ اس کو روز کا خاتمہ چاہیے تو اس کو ٹکڑوں میں باٹنا تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایک خاص قسم کی آئیڈیولوجی کو سامنے لائے گیا اس کو جہاد کا نام دیا گیا اس کا لٹویچر جو ہے وہ امریکہ سے چھپ گیا آتا تھا سب کو پتا ہے کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ مہارکم اسلام جی میری بہن خوش آمدید میرے بھائی آپ سب خدایت چینل والوں کے لیے بہت بہت دعائیں اور اسلام جزاک اللہ اور میرے بھائی ہم آپ کا پرگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت دسترین اور معلوماتی پرگرام ہے آپ بڑی محلت سے پرگرام پیش کر رہے ہیں پروردگار آپ کو مزید کامجابیاں عطا کریں باقی میرے بھائی کال جو پاکستان میں ظلم ہوا دیکھ دیکھ کا روٹر ہے پروردگار سے التجاہ ہے تمام ظالموں اور قاتلوں سے جلد حساب لیں دعا گو بہن مجرات پاکستان سے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ جزاک اللہ جزاک اللہ میری بہن شامل ہونے کا اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس کا لٹویچر جو ہے وہ چھپ کے امریکہ سے آیا کرتا تھا جہاں پر جن مساجد میں پچاس لوگوں کے بیٹھنے کی جنگہ تھی ان کو پیٹرو ڈالر سے وسیع کیا گیا وہاں پچ پچ ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی جنگہ بنائے گئی یہ گلی کوچوں میں پاکستان کی ہوا ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ وزٹ کر کے دیکھ سکتا ہے اگر پہلے کبھی مر رہا کرتا تو تو جا کر اپنے علاقے میں بعض خاص مقادر فکر کی مساجد کو دیکھے کہ ان میں ہر جگہ پر کنسٹرکشن ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے ان کو بڑا کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تیزی کے ساتھ یہ نہیں کہ کوئی لوگ دین کے قریب آ رہے ہیں ویسے ہی چوریاں اتنی ہو رہی ہیں لوٹ مار ویسے ہی ہو رہی ہے کرپشن ویسے ہی ہے جھوٹ ویسے ہی بولا جا رہا ہے فروٹ ویسے ہی ہے دھوکہ دائی ویسے ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا تو پھر یہ لوگ زیادہ جو جمع ہو رہے ہیں اس کی ایک خاص وجوہات ہے لوگوں کی گمراہی سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کر ان کو برین واش کرتے ہیں ان کے کورے کاغذ کی اوپر وہ اپنی لکھائی من پسند جو ان کا جی کرتا ہے وہ لکھتے ہیں اور لے کر آتے ہیں یہ سلسلہ زہولت کے زمانے سے جو شروع ہوا ہے اب اس کے اندر بتدریج اضافہ ہی دیکھنے میں آیا ہے اس کے اندر آپ کو کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے ایک تنظیم آتی ہے اس کے بعد وہ اپنا رنگ جمعاتی ہے کاروائیاں کرتی ہے ہزاروں جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کی جان لیتی ہے اور اس کے بعد اس کے ہی بطن سے دوسری تنظیم دوسرے نام سے جنم بھی دیتی ہے اور اس کے جو سرکردان لیڈران ہوتے ہیں جن کو عالمی برادری کہہ کر کہ وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس کا نام بھی لینا بند کر دیتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ القاعدہ القاعدہ کی رٹ لگائی بھی تھی پھر اس کے بعد طالبان کی ایک رٹ تھی اس کے بعد اب جیسے کہ اس کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود نہیں اب جو ہے وہ پھر دائش کا ظہور ہوا پھر اس کی اوپر بات ہوئی اس کی اوپر باتیں ہونے لگیں پھر مختلف اب یہ اب جو ہے وہ اس کو اغوانستان شفٹ کیا پھر وہاں کے اوپر جو بات ہو رہی ہے اب اس سے جو ہے وہ ایران اور پاکستان کو ٹارگٹ کیا جانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں اس کی جغرافیائی جو حدود ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کو بھی ڈی سٹیبلائز کریں اب یہ آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر شورش ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے وقت سے پہلے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی جو کہ ان سے میس کیلکولیشن ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیکڑوں درجہنوں نہیں کہوں گا سیکڑوں جو ہے وہ لوگ جو دعشتگرد پینٹریٹ کیے گئے تھے اور اس سے پہلے بھی انتقلاب سبز جب انہوں نے دوہزار نو میں لانچ کیا تھا اس میں سترہ عرب امریکی ڈالر انویسمنٹ ہوئی تھی اس کی جو باقیات اندر چھپ گئی تھی زیر زمین چلی گئی تھی وہ باہر نکلے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ جو آپریشن کو نپٹایا گیا اور جو کہ عربیل کے اندر اور حرات کے اندر جو ٹریننگ کیمپس تھے جو کہ صدام کے بڑے بیٹے کا آفس تھا جہاں سے وہ اس کو آپریٹ کیا جا رہا تھا عراق سے اور دوسرے حرات میں ان دونوں جنگہ سے کارڈینیشن کر کے ایران کے اندر لوگوں کو داخل کیا گیا تھا وہ پورا نیٹورک جو ہے وہ سپاہ پازدار میں ارسٹ کر لیا ان کو لے گئے تمام معلومات انہوں نے اکٹی کر رہے ہوں گے وہ تمام انٹیلینز کے پاس ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں جو کہ میڈیا ریپورٹس کی اوپر آتی ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلمان ایک دوسرے کو زباہ کرنے پر تلے میں ہیں ایسا آخر کیوں ہیں اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں یہ کیوں ایسا ہے تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اگر آپ اس کے اوپر غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ جہالت باقاعدہ لوگوں کو جاہل رکھا جاتا ہے لوگوں کو علم سے دور رکھا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا تو ان کا جو ہے وہ بلجستان میں بکٹی میں کافی جو ہے وہ ڈسپیوٹ چلا انہوں نے جو ہے وہ بکٹی صاحب کو مار بھی دیا تھا تو اس کے بڑی واویلا مچی سیاسی حلقوں میں بھی کہ یہ یوں نے چیزا اگر مگر آپ غور کریں تو وہاں پر ان بکٹیوں نے کیا کیا وہاں پر جب کوئی بھی ماسٹر پنجاب سے یا کہیں سے بھی پہنچتا تھا پڑھانے کے لیے ایک استاد تو اس کو ڈیرہ بکٹی بلائی جاتا تھا استاد صاحب الفاظ میں کہا جاتا تھا کہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر پڑھایا تو یہاں سے تم اپنے پیروں پہ واپس اپنے آبائی علاقے میں نہیں جاؤ گے تمہیں تنخواہ ملتی رہے گی سرکار سے تم نے پڑھانا نہیں ہے یہ خاص جو ہے وہ باقیدہ پلاننگ کے تحت ملک کے تمامی صوبوں کے اندر جو ہے وہ یہ کام ہوا اور ہم نے جو آج ویڈیو دکھائی وہ گھوٹکی کی تھی خوشش شاہ صاحب کا ایریا ہے جو کہ قائد حضب اختلاف ہیں اگر دیکھیں کہ جو ہے ایک پوری اگنمائندگی کر رہے ہیں اور آکے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں لوگوں کو درس دیتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہوگے شرمانی چاہیے کہ اپنے علاقے کے اندر اپنے زلے کے اندر لوگوں کو رسول اللہ کا نامی نہیں پتا یہی نہیں پتا آخری پیغمبر کون ہے خوششا جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے جناب ابراہیم ہے مطلب ایک ایک عجیب سچویشن ہے اب اس طرح کے لوگوں کو کتنا آسان ہے ایکسپلائٹ کرنا ایسے لوگوں کو استعمال کرنا ایسے لوگوں کو اپنے من پسندیدہ جہاد کے اندر جھوگ دینا کہیں پر بھی کچھ بھی جو ہے وہ ان کو برین واش کرنے کے لیے باقیدہ ان کے ٹرین لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سارا کام کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو روز روشن کی طرح آیا ہیں کہ یہ کام کب سے شروع ہوا اور جا رہا ہے ہماری اور آپ کی اس کے اندر ذمہ داری سوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس پہ جو ہے وہ بلکل جھجکنا نہیں ہے اس موضوع کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے اوپر مسلسل بات کرتے رہنا ہے تاکہ بہت سارے لوگ جو کہ ان کے دام میں آئے میں ہیں اور انقریب اگر وہ چلے گئے ان کے کہنے پر مختلف جنگوں پر تو پاکستان کی بندامی کا بھی سبب بنیں گے دین اسلام مبین کی بھی بندامی کا سبب بنیں گے اور اپنی جانوں سے بھی حد دھویں گے تو بہت سارے گھروں کو اجڑنے سے بچانے کے لیے بہت سارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری سوا ہے میڈیا کو اس کے اندر پوزیٹیف رول پلے کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے ناموں کی اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نام لے کے بات کرنے چاہیے کہ کس کس نے بیٹھ کے ان گروہوں کی تائید کی تھی اور ان کے لیے سوفٹ کارنر رکھتے ہیں جو بھی ان کے لیے سوفٹ کارنر رکھتا ہے ایک عام پاکستانی کو اس سے باقاعدہ اس سے دور رہنا چاہیے اس سے اپنا قدر تعلق کرنا چاہیے اس سے نفرت کرنی چاہیے کوشش کرے کہ عام عوام جو گبراں ہو رہے ہیں ان کی اصلاح کریں مگر جو باقاعدہ پپٹس ہیں ان سے اپنے کو الہدہ کر لینا چاہیے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے تواتر کے ساتھ ہیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ایک انہونی بات ہو کہ اس کی جو اسکریت پسندی کی وجوہات ہیں آپ کے سامنے کئی بار آپریشنز لانچ کیے گئے کہ اب جو ہے وہ دہشتگردوں کی کمر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ توڑ دی جائے گی اور دہشتگردوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اب جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر یا دہشتگرد رہیں گے یا ہم رہیں گے اس عظم کے ساتھ جو ہے وہ میدان کارساز میں عوام کو بھی ساتھ لے کر نکلے مگر کیا ہوا لال مسجد کا مولدی اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا آئین دستور پاکستان کی خلاف ورزی کرتا رہا اس کو باقاعدہ اس کی مخالفت میں بیان دیتا رہا اور اس کو ٹی وی ٹاک شوز پہ بھی آنے کی اجازت دی جاتی رہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی آلہ جن کے پاس قوت ہے جن لوگوں کے پاس جو صاحب اختدار ہیں ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ جا کے میڈیا پہ مولوی عبدالعزیز صاحب اپنے زہریلے اور نجس نظریات کا اظہار فرمائیں اور جو ہے وہ جس کو بھی جی میں آئے کافر بولیں دستور پاکستان کی مخالفت کریں یہ سب کیسے ممکن ہو گیا اس کی اوپر شعور اور آگاہی کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو اس کی اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وجہ کیا ہے اور یہ خالی صرف مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے پاکستان کی تو مثالیں میں اصلی دے رہا ہوں کہ بالکل پاکستان میرے سامنے ہے میرا آبائی وطن ہے میرے سامنے ہے میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے اور کیا ہو رہا ہے مگر بین ہی بالکل ایسے ہی پوری امت مسلمہ کے اندر سیچویشن مختلف نہیں ہے تمام طرف ایک ہی طرح کا معاملہ ہے ایک ہی طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے کہیں پر جو ہے وہ نوجوانوں کو مختلف حوالوں سے کہ فنہ جنگہ جو ہے وہ اس عقیدے کے لوگ ہیں ان کو مارنے پہ جنت ہے یہ وہ وہاں بھیجا جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ لیبیا کے سرکاری ٹی وی نے بھی ایک ایسے شخص کو ایک جو بہت بڑا کمانڈر دائش میں تھا اس کو پٹھایا تھا جو کہ تائب ہوا تھا اور واپس جو ہے وہ لیبیا پہنچا تھا اور اس نے اپیل کی تھی تمام مسلم نوجوانوں سے لیبیا میں کہ وہ ان کا ایندھن نہ بنے وہ ان کا جو ہے وہ چارہ نہ بنے آپ کو جو ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کوئی جہاد نہیں ہو رہا برادر کشی ہو رہی ہے مسلمان سے ہی مسلمان کا گلہ کٹوا جا رہا ہے اس نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ گئے تمام باتیں کی تھی اور اس کے بعد اس کو غیب کر دیا گیا ایسے بہت کم لوگ ہیں جو کہ ہدایت پا جاتے ہیں جن کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل معاملہ ہے کیا اور وہ ان کے چنگل سے بھاک نکلتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ سمجھ جانے کے باوجود بھی جب پہنچ چکے ہوتے ہیں بیٹل فیلڈ کے اندر وہاں سے نکل نہیں پاتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ معاملات اور بگڑیں اور تمام چیزوں اس کی اوپر صدیباب کرنا چاہیے جتنی ہو سکے تعلیم کی روشنی کو پھیلائیں جتنا ہو سکے آگے بڑھ چڑھ کے لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کا بندوبست کریں اگر آپ کو اللہ نے صاحب سربت کیا ہے آپ کو اللہ نے مال و دولت عطا کیے تو آپ کچھ ایسے بچوں کا ذمہ لے لیں جن کے والدین ان کو پڑھانے سے قاسر ہے آپ ان کو پڑھائیں آپ یقین کریں اس سے زیادہ بڑی عبادت اور کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ ملک و قوم کے لیے اور اسلام کی خدمت کوئی نہیں ہے جب ایک آدمی کھڑا ہو کے اور غلط فعل انجام دیتا ہے تو پورے دین مبین اسلام کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر آتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان تھا اس نے یہ حرکت کی تو آپ اگر کسی ایک ایسے شخص کو ایک ایسی وادی میں جانے سے روک لیتے ہیں تو آپ نے دین اسلام کی حقیقی معنی خدمت کی انسان نمازیں پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے تو واجبات ہیں جو کہ ہم نے ادا کرنی کرنے مگر جو اصل خدمت ہے وہ یہ ہے کہ علم کی روشنی کو پھیلائے جائے تعلیم علم آگہی اور شعور کے اوپر بات کی جائے لوگوں کو باشعور کیا جائے تاکہ وہ اس طرح کے جو خائن افراد ہیں جو خوارج ہیں لٹے رہے ہیں ان کے چنگل میں فسنے سے وہ محفوظ رہ سکیں یہ تمام ہماری ملی جو ہے وہ ذمہ داریاں بنتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا جو ہے وہ بلیم ریاست کی اوپر دے دیتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ریاست نام کی جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں اکثریت میں ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں جو لوگ آپ کے اوپر حاکم کیے گئے ہیں وہ ایک خاص جو ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ ایک خاص پروسس کے ساتھ ان کو لا کر مسلمان اقوام کے اوپر بٹھایا گیا ہے ہر جنگہ پر آپ دیکھ لیں کہیں بادشاہت کے رنگ میں تو کہیں جمہوریت کے ناروں کے ساتھ کہیں پر ان کو مسیحہ بن کے جو ہے وہ لا کے مسلمانوں گردنوں پر مسلط کیا ہے اسی لیے وہ ہر جنگہ پر نہ انصاف دینے کی اہلیت رکھتے ہیں نہ ان سے انصاف دینے کی ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے اور نہ وہ دینا چاہتے ہیں تو یہ تب جب ایسے سارے معاملات ہیں تو ہم ہر چیز کی ذمہ داری اٹھا کر اگر ریاست کی اوپر رکھ دیں گے یہ حکومت نے سکول نہیں کھلوائے حکومت نہیں نہیں کیا بھائی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ حکومت کہہ رہے ہیں وہ بیرونی آقاؤں کے جو ہے وہ ان کے پپٹس ہیں جو آپ کے اوپر لا کر بیٹھیں گے آپ کی ترقی کو روکیں آپ کی جو جو آپ نے ترقی کرنی ہے جو آپ نے علم آگائی کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے قوموں کا مقابلہ کرنا ہے اپنی ایک شناخ بنانی ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو روکا جائے کالو ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم بھائی مالکو سلام نخفیص صاحب کو شام دے ماشاء اللہ اچھا ٹاپک دے گیا ہے آج اسکریت پسندی کی وجوہات اسے بھائی اسکریت پسندی کی وجوہات ایک نہیں ہے اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ گوھر کرنا ہوگا کہ اسکریت پسندی میں جو لوگ جاتے ہیں جو نوجوان جاتے ہیں وہ کن ممالک کے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کن ممالک کے ہیں کیا وہ ممالک وہ ہیں جو غریب ہیں جہاں بے بے روزکاری ہے مہنگائی ہے یا وہ ممالک ہیں جہاں امیر ممالک ہیں اور ان کے لوگ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہوگا تو جب ہم گوھر کرتے ہیں تو ہمیں 80% وہ ملک ملتے ہیں جس میں غربت ہے اور غربت بھی اس طریقے سے ہے کہ ملک میں سب کچھ موجود ہے لیکن جو حکمران ہیں وہ ہر چیز اپنے قبضے میں کیے بیٹھے ہیں اپنی اولادوں کو وہ برونی ملک میں جا کے پڑھاتے بھی ہیں رکھتے بھی ہیں بٹھاتے بھی ہیں محل بھی لے کے دے دیتے ہیں باہر اور غربت جو ہے وہ ملک میں اس لیے بنا رکھیا ہے کہ لوگوں کو صرف اسی چکر میں رکھیں گیت نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے اور نوکری نہیں ہے اور اسی چکر میں کبھی شورگر مہنگی کر دی کبھی آتا مہنگا کر دیا کبھی پٹرول مہنگا کر دیا تاکہ لوگ اسی چکر میں اپنی زندگی گزارتے رہیں اور اسی طرق لوگ میں لگے رہیں کہ کبھی یہ سارا کچھ پورا کر پائیں گے تو جب ان چیزوں میں آئیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پھر کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو اس چیز سے تنگ آ جاتے ہیں تو وہ کچھ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں کہ ملک چھوڑ جائیں کسی دوسرے ملک چلے جائیں وہ ہر جائے نجائے طریقے سے دوسرے ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کی شکاری بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ شکاری ان کی دولت بھی لے لیتے ہیں پھر ان کو آپ کو پتا ہے جس رکھوٹے میں ہوا کہ اوپر جب پندرہ آدمی انہوں نے گولیوں سے اڑا دیئے پھر جنان کے باٹروں پر آپ دیکھتے ہیں کس طرح مارے جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ وہاں جا کے نظر لکمہ اجل بن جاتے ہیں تو جو نہیں جا سکتے پھر وہ ان ان تنظیموں کے پیچھے پڑ جائے وہ اتداخل ہو جاتے ہیں ان تنظیموں میں اتداخل ہو جاتے ہیں اور یہ شکاری وہاں ان کو لے کے ان کی برین واشنگ کرتے ہیں اور پھر وہ اسکریز پسندگید کہہ کہ ڈونگ بن جاتا ہے اور پھر اس میں ان لوگوں کو لکمہ اجل بن جاتے ہیں ان کی خوراک بن جاتے ہیں گولیوں کی بھی اور ان کا مقاصد پورا کرنے کی ایک تو وجہ یہ ہے دوسری وجہ میرے بھائی یہ ہے جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ ہر بھائی خوکس اینڈ کروکس وہ اپنی حکومت کو یا تو قائم رکھنا چاہتے ہیں یا حکومت میں آنا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ وہ چاہے دس گردوں کے گروپوں کے ساتھ مل کے آنا پڑے ان کے کندوں پہ بیٹھ کے آنا پڑے ان کی مدد سے آنا پڑے وہ ہر حالت میں آنا چاہتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں پھر جب وہ آ جاتے ہیں ان کی مدد سے تو وہ دس گرد پھر ان سے اپنے لیے جو کشوں ان کے معاہدے ہوتے ہیں کوفیہ وہ ان سے مانگتے ہیں کہ دو ہمیں حسنہ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کا رزلٹہ آپ یوں دیکھ لیں کہ پینتیس کروڑ روپیہ مدرسے کا دیا اور جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تالبان کا باپ ہوں وہاں پینتیس کروڑ روپیہ دے دیا جائے تو کس بات پہ دیا جیو روپیہ اور کبھی شرمند کی یہ کیا ہے ظاہر کیا کہ ہم نے غلط بات کیا یہ دنیا چاہتے تھا سمیل حسنہ جو ہوا ان کے بعد اسی مدرسے کا جو فاضر ہے تالبان کا یا دس گردوں کا اس کو وہ اپنے ساتھ حق بھی کر رہے ہیں حکومہ آئندہ الیکشن میں تو میرے بھائی جب یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی بلکل بلکل سندھا ہوں میں یہ ساری چیزیں جب آپ کو ملیں گی بلکل ایسے ہی ایون یہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا ایون یہ کہ ہماری نوجوان بچی ہیں اور نوجوان بچے سڑکوں پر لا کے مہینہ مہینہ دو دو مہینہ ان کو ڈانس بھی کروانا پڑے ان کے دل جوئی کے لیے تو ہم وہ بھی کروا دیتے ہیں اور پھر ہم کہے کہ نیا پاکستان بنانے والے ہیں ان کی ذہنیت ہی بدل دی جائے اور ان کو ڈانس کلچر میں لے رہا جائے تو پھر یہ بھی کوئی اثر انداز ہوتا ہے ہماری عوام کے ذہنوں پر تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم ان ساری چیزوں سے دور ہو جائیں جب دور ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے اپنے ملک کی اپنے مذہب کی اپنے دین کی بات کریں گے اور جب اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے سینوں پر گولیاں ہوتی ہیں ان کی کمر دیکھ کے نشان دیکھ کے ان کے مائزینے کے نشان دیکھ کے ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں اور جب ان کو مار دیا جاتا ہے تو پھر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور جو مارنے والے ہیں ان کے زخمی ہو جائیں تو اسفتالوں میں بیٹھوں پر لیتے ہوگou جا کے پانچ پانچ لکھ رپیہ کا چکhar دیا جاتا ہے اور جو شہید ہوتے ہیں جو مارے جاتے ہیں بیشارے دین کی خاطر ان کو کوائیتہ کو پوچھتا بھی نہیں ہے انہوں کو سو سو لاشیں لے کے سڑک پر بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو تین دن بعد کو پوچھتا بھی نہیں ہے تو میرے بھائی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیرے ملک میں ہم کو اندر سے گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں اور یہ چاٹ کون رہے ہیں یہ گھن کون ہے یہ وہی لوگ ہیں جو سات سات سال سات سال سال جا کے برونی ملک سے نمک کھا کے وہاں سے تربیہ لے کے وہاں کی شہنشہیت کو دے کے اپنے ملک میں آگے شہنشہیت کی کوشش کر دے ہیں اور شہنشہ بن کر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر ادارہ جو ہم لطار دے ہمارے سات سات سال جائے مکمل طور میں تباہ کر کے ہم اپنی شہنشہیت کو قائم رکھیں اس کے لئے اگر کوئی صغادارہ سپریم کورٹ وغیرہ اگر کوئی کیا بھی دیتا ہے کوئی فیصلہ حق کا جرت کر کے کر بھی دیتا ہے تو پھر پورے پاکستان کی عوام کو ذہن بدل دیتے ہیں اس بات میں کہ ہمیں کیوں نکالا ہمیں کیوں نکالا نکالا جس لئے دنیا جانتی ہے لیکن پھر وہ یہ اس ادارے کو بھی نیست وظموط کرنے کے لئے پھر سڑکوں میں نگل آتے تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں جانے اسکریت کو پیدا کرتی ہیں یہ ساری چیزیں ذہنیت کو بدل کے نیگیٹیو طرح لے جاتی ہیں نوجوان نسل کو اور جب یہ نوجوان نسل آتا ہے کہ یہاں تو ادارے بھی کوئی سیئر نہیں رکھتے یہاں تو کوئی کچھ کاری نہیں سکتا ہے ان سب کے آگے جو اشراف یا بڑی بنی اور یا دولت ماندہ ہیں تو پھر وہ ان دولت ماندہوں کے اٹھے چٹ جاتے ہیں یا ان کا ضمیر خرید لیتے ہیں اور پھر خرید کہ اس کو اپنے کے اپنی ڈگر پہ لے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے کام کرواتے ہیں تینکیو جنگر وانی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی بات آپ نے کی بلکل معاملہ ایسے یہ ہے کہ باقیدہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ گمراہ بھی رکھا جاتا ہے ان کو علم سے تعلیم سے دور بھی رکھا جاتا ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر بالخصوص مسلمان اقوام کو ٹارگٹ کر کے یہ سارے معاملات کی جا رہے ہیں ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ علم اور آگائی میں شعور کے لیے کام کرنے کے لیے ایک جہت ہو جائیں اور اس کے اوپر بات کریں تاکہ بیداری پھیلے لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ لوگ تردنے والا جو ہے وہ دعشتگردوں کا ثابت نہ ہو ناظرین ہم جانا ہی مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنی ٹیلی فون لائنز دوبارہ اوپن کر دیں گے اور آپ کو اپنے پروگرام بیسہ بنائیں گے لیتے ہیں مختصر سی بریک موسیقی